بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موز سامین سید اسلام کو آیس میں تمام سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اللہ و تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں آپ بہن بھائی جہاں پہ بھی ہوں خیر و آفیت سے ہوں موز سامین آج جو میں آپ کی خدمت میں وظیفہ پیش کرنے لگا ہوں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے وظیفہ بتانے سے پہلے آپ دوستوں بہنوں بھائیوں سے روکیسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی مرتبہ ہیں اگر ویڈیو پسند آتی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر اچھی سی اچھی آنی والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے موز سامین اس وظیفے کی طرف میں آپ کو بتاتا چلوں کوئی بھی وظیفہ یا عمل کرتے ہیں اس کے کچھ شرائط ہوتے ہیں پنجگانہ نماز کا احتمام کیا کریں وظیفہ کرتے ہیں وظیفہ کرنے سے پہلے کپڑے ساف سترے پہن لیں اگر موضوع ہو ممکن ہو تو خشبو لگا لیں اور مسواق کے ساتھ وضو کریں پہلے مسواق کریں اس کے بعد وضو کریں اور ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے بسم اللہ الرحیم 786 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے ایک ہفتہ یہ آپ نے عمل کرنا ہے جمعہ رات سے شروع کرنا ہے بدھوال دن ختم کرنا ہے اس کے بعد آپ یہ وظیفہ روزانہ سو مرتبہ بسم اللہ الرحیم کا پڑھا کریں اس کے بعد آپ نے اس کی کیا کمالات دیکھنے کیا فائدے دیکھنے یہ ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں موضوع سامین کوئی بانچ عورت ہے اس کو حیث نہیں آتا علاج کروایا ہے اس کے لئے یہ بہت مجرب ہے اس کے لئے کرنا یہ ہے کہ ایک پانی کی بوتل لے لینی ہے اول واکھر درود پڑھنا ہے 786 مرتبہ اس کے اوپر دھم کرنا ہے پھر دوسرے دن یہی دھم کرنا ہے پھر تیسرے دن کرنا ہے پھر یہ پانی کی بوتل اس عورت کو دینی ہے اور اس کو بتانا ہے کہ چالیس دن یہ پانی پیئے انشاءاللہ تالہ چالیس دن کے اندر اندر اس کا مسئلہ ختم ہو جائے گا دوسرے نمبر پہ ہے اس کا جن بہن بھائیوں کو اولاد کا مسئلہ ہے میڈیکل مسئلہ آ رہا ہے علاج کروائے ہیں حل نہیں ہو رہا ان کے لئے یہ بہت خاص عمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے لئے بھی یہی ہے 786 مرتبہ پڑھنا ہے پانی کی بوتل کے اوپر پانی کی بوتل بھر لینی ہے تین دن یہ اس کے اوپر پر کر دم کرنا ہے یہ پانی پھر ان کو دے دینا ہے مرد کو بھی عورت کو بھی یہ دونوں میاں بیوی چالیس دن یہ پانی استعمال کریں اس کے بعد اس کی یہ شرط ہے وظیفے کی یہ پانی جب میاں بیوی پییں گے تو یہ چالیس دن ان کو ساتھ رہنا ہوگا ایک رات بھی الہدہ نہیں ہوں گے رات کو ساتھ سونا ہے دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے کسی بھی انسان کو کہیں پہ بھی درد ہے کمر میں درد ہے بازو میں ہے سر میں ہے ٹانگ میں ہے جہاں پہ بھی درد ہے وہاں پر گیارہ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کلمے والی انگلی سے آپ نے لکھنا ہے بے گائر زیر زبر پیش کے آگے آتے ہیں کسی بہن بھائی کو بلیٹ پریشر کا مسئلہ ہے اور شگر ہائی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ کالا یرکان ہے اس کے لئے بھی بہت مفید یہ عمل ہے آزمایا ہوا عمل ہے آپ کریں گے آپ کو بہت فائدہ اس کا ملے گا کرنا اسی طرح یہ بھی تین دن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے سات سو چھہاسی مرتبہ اول و آخر ددو شریف پڑھ لینا ہے اس کے بعد یہ مذریف مریض کو پانی پلانا ہے چالیس دن انشاءاللہ چالیسویں دن کے بعد آپ رپورٹ کروالیں انشاءاللہ فائدہ اللہ تعالی اس کو صحتیابی عطا فرمائیں گے مریض کو اور کہیں پہ بھی آپ کو مشکل آ جاتی ہے جس نے یہ وظیفہ کیا ہوا ہے چھے دن کہیں پہ بھی مشکل آ جاتی ہے پیسوں کی ضرورت ہے کوئی امرجنسی ہے کسی سے اپنی جائز مقصد کی بات منوانی ہے تو وضو کر کے ایک جگہ پر بیٹھ جائیں اور تنہائی میں بیٹھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ویرد کریں اللہ کے تصور میں یہ ہو کہ آپ کا اطلاع شریف کے سامنے ہیں اللہ کے سامنے اللہ تعالی سے اپنے مسئلے کی التجا کر رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جائیں انشاءاللہ چند ہی منٹ پر رہیں گے تو آپ کو دل میں کوئی اچھی سی تدبیر آ جائے گی اس کے اوپر عمل کریں انشاءاللہ تعالی آپ کا ہر کام ہو جائے گا ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بہت مہربانی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ